سب سے پہلے تو مزاکرات جو ہوا پی ٹی آئی کے درمیان اور پی ڈی ایم پارٹیوں کے درمیان وہ مصبت ترین پیش رفت تھی کیونکہ مزاکرات کی کوئی امید نہیں تھی انکاری تھے خان صاحب ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تو سب سے اچھی پیش رفتی ہوئی ملکی سیاسی منظر نامے میں کہ مزاکرات کے تین ادوار ہوئے اور دوسری اہم اور مصبت ترین پیش رفت یہ ہوئی ناظرین کہ ایک ہی تاریخ پر انتخابات کے لیے بھی اتفاق رائے ہوتا دکھائی دیا اور اختلاف کہاں ہوا جو حوصلہ شکن خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ کس تاریخ کو تمام اسیمبلییں ڈیزولف کی جائیں اور کس تاریخ کو بورے ملک میں انتخابات ہوں اس اختلاف کی بنیاد پر تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ کل رات ختم ہوا آج پاکستان تحریک انصاف نے ریپورٹ جو ہے مزاکرات پر مبنی وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چار ہماری شرائط ہیں ایک ہی روز انتخابات کے لیے اس میں سے پوری وہ نہیں کی حکومت نے ساتھ پی ٹی آئی نے اس ریپورٹ میں ایک اور بڑا اہم اندیا دیا جو کہ انتہائی اہم پیشرفت ہے وہ یہ کہ اگر آئینی ترمیم درکار ہے ایک ہی روز ملک میں انتخابات کے لیے تو اس کے لیے ہم بھی تیار ہیں اسیمبلی واپس آنے کے بھی خانہ ہیں لیکن حکومت اس سے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ حکومتی موقف یہ سامنے آ ان مزاکرات کی روشنی میں کہ نگران حکومت آئی ایم ایف سے مزاکرات اور بجٹ پیش نہیں کر سکتی بجٹ پیش کرنے دیا جائے اور فوری اسیمبلیو کی تحلیل پر لچک دکھائی چاہے یہ تو تھا مزاکرات یہ تو تھی مزاکرات کی کہانی اس کے بعد آج جو خاج آسف صاحب بولے شاہد خاکان عباسی صاحب بولے وہ کچھ اور منظر نامہ بیان کرتا ہے ساتھ این پی کی بھی آج آل پارٹیس کانفرنس تھی انہوں نے بھی کہا کہ پارلیمان سپریم ہے ڈیکٹیٹ نہ کریں اس اے پی سی میں پی ٹی ای شریک ہی نہیں تھی جو کہ ایک اہم حصہ ہونا چاہیے اس معاملے کا اے پی سی پھر کیسے ہوئی ہے انہوں نے اس کا نام دیا آل پارٹیس کانفرنس کا پہلے تو خیال تھا کہ وہ شریک ہوں گے نہیں انہوں ملے بھی تشاہ محمود قراشی سے جی ای 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 فی کا کوئی معاملہ تم کو تحفظہ تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ خاص آپ تو نہیں آئیں گے لیکن پارٹی کی ریپریزنکیشن ہو جائے گی لیکن آپ کریلے گوشت پکا رہے ہیں اور کریلے موجود نہ ہو تو پھر کیا لطف ہو گا اس کا آلو گوشت پکا رہے ہیں آلو موجود نہ ہو تو کیا لطف ہو گا اس کا اور دوسرا ای پی سی جو ہے معنویت تو اس میں تب ہی پیدا ہوتی جبکہ پی ٹی آئی بھی شریک ہوتی بہرحال جو جہاہت شریک ہیں ان کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے ایک اور اہم موضوع یہ تھا جو آج آپ کے سامنے ہم لے کے بھی آئیں گے وہ الیکشن کمیشن نے جو اہم فیصلہ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں نظر سانی کے لیے درخواست دائر کیا جس پہ اعتراض تو لگا لیکن اس درخواست میں جو استدا کی گئی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے عدالت نے تاریخ دے کر اختیارات سے تجاوز کیا چودہ کو ہم پنجاب میں انتخابات نہیں کرا سکتے فنڈز بھی نہیں ملے اور سیکیورٹی بھی نہیں ملے یہ ایسا راج کا ہمارا رن ڈاؤن اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج میں نے سوچا یہ کہ کسی سیاستدان سے بات کرنے کی بجائے چونکہ تازہ معلومات ہیں تو ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں جاوید حسین یہ جو پی ٹی اے کی ریپورٹ ہے اس تک بھی ان کے ایکسیس تھی پی ٹی اے رہنماؤں سے پی ٹی اے رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات تین ادوار میں ہوئی ایک بات میں تو اتفاق ہو گیا نا کہ انتخابات ایک ہی تاریخ کو ہونے چاہیے جب اس پہ اتفاق ہو گیا تو پھر چودہ مئی کو یا پھر چودہ آگست کو کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں آج تو تین تاریخ ہو گئی گیرہ دن کے بعد الیکشن تو ہونے چاہیے یہ سب نکات بیان کرنے کے بعد پی ٹی اے نے جو درخواہ سپریم کورٹ میں دی اس میں یہی نکتہ اٹھایا کہ چونکہ یہ نہیں ہو سکا لہٰذا اب آپ چودہ مئی کو جنتخابات کا آپ کا حکم تھا چار اپریل کا اس پر منو ان عمل درامت کو یقینی بنائیں وہ کسے ہوگا یعنی گیارہ دن میں الیکشن تو نہیں ہو سکتا اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ آپ کا اختیاری نہیں ہے اختیار الیکشن کمیشن کا ہے تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہے اور وہ بالا ترہ دارہ ہے کانفلیکٹ کانفلیکٹ ریزولوشن کا اس کی اپنی حیثیت ہے لہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سیول کورٹ کا کام بھی کرنے لگ پڑے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا کام بھی کرنے لگ پڑے تو یہ بھی سوچ نہ ہوگا نا تو ہر ایک ادارہ اختیار جو ہے اپنا ہے سپریم کورٹ ایک اپلنٹ کورٹ بھی ہے نا اپیلیں اس کے پاس آتی ہیں بلکل وہ ان کا فیصلہ کرتا ہے تو جو اپلنٹ کورٹ ہے اس کو ابتدائی کورٹ نہیں بننی چاہیے صحیح یہ کئی نکتے ہیں مگر اصل بات اب آپ دیکھیں اختیار کی بات ہو رہی ہے مطلب والد صاحب ہے بڑے سپریم ہے گھر میں بڑی ایسیت ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے میں میری چارپائی جو ہے میرے بیٹے کے بیڈ روم میں ڈال دی جائے میں بہو اور بیٹے کے درمیان چارپائی ڈال کر رہوں گا کیونکہ میں سپریم ہوں میں جو میں اوورسائٹ کروں جو کروں اس پہ میں کیا تفسرہ کروں شامی صاحب اب اندازہ لگائیں تو کیا فرما ورداری کا یہ تقاضہ ہے کہ یہ حکم جو ہے مانا جائے اس دلیل کا ویٹ کیا ہوگا اگر واقعی حکومت یہ دلیل لے کے چلی جائے آپ کی بات سننے کے بعد ہر ادارہ جو ہے اب دیکھیں آپ کہیں بھئی ویسی حکومت سے بیعید کوئی نہیں آپ کی بات سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ دلیل لے جائیں بیگم ساس کہے بہو کو کہ بھائی بہو ٹوائلٹ میں اپنا جانماز بچھا لو وہی نماز ادا کر لو اور میں تو اور بڑے میاں کہیں کبھی میں تو کچن میں بیٹھ کر رفع عاجت کروں گا اللہ ورد شامی صاحب پہلی مثال کافی تھی میرا مطلب یہ ہے ہر عذاب ہے نا کوئی شہشتگی ہے کوئی کلچر ہے کوئی ثقافت ہے کوئی اقدار ہے اختیار جو ہے ایک دوسرے کو آپ بس دھونس جمعنے کا نام اختیار ہے جیسے آپ آج یعنی اسمبلی میں تقریریں ہو رہی تھی اور بھائی کے وہ وہ کہہ رہے تھے چیئرمن صاحب کیا ہے وہ نور عالم خان اس کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پی اے سی کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے وہ کہنے لگے آپ سپریم کورٹ کا دس سال کا حساب لے کے میرے پاس آؤ اور وہ کہتے ہیں دوہزار دس سے دوہزار اکیس یا بائیس تیس تک یہ نہیں انہوں نے مزید جو فرمایا نا وہ قابل غورہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ریسٹرہ سپریم کورٹ نہ آئے تو وارنٹ جاری کروں گا اور وارنٹ پر اگر انہیں سٹے آرڈر لے لیا تو دوبارہ وارنٹ جاری کروں گا تو پھر سٹے آرڈر آ جائے گا آپ دیکھئے کہ تماشا بنانا چاہتے ہیں تماشا یہ ادارے آمنے سامنے ہیں یہ تو آپ کھول کے نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ یہ خسارے کا سعودہ کر رہے ہیں نا تو دیکھیں ریاست کمزور ہو رہی ہے نا تو ریاست کے جو دشمن ہیں وہ بغلے بجائیں گے بالکل بجائیں گے اس لیے اب آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ہے اب وہ جو اٹھتا ہے خواجہ عاصف صاحب اٹھ کھڑے ہوئے دوسرے ہم وہ ہمارے وہ کیا ہے یہاں جعویل لطیف صاحب میاں جعویل لطیف او بھائی ہم حساب لیں گے جسٹس مونیر کا لیں گے اور ساکب نصار کا لیں گے اور اس آپ کسے لیں گے عطاب بندیال صاحب او بھائی پھر کھڑے ہو کے جسٹس آپ یہ عاصم seed مونیر صاحب ہے جنرل ان سے باجوہ صاحب کا ہی حساب لے لو کہو جی ہم ان سے ایوب خان کا حساب لیں گے زیاو لگ کا لیں گے ہم ان سے یا یا خان کا حساب لیں گے مشرف کا لیں گے مشرف کا لیں گے زیاو لگ کا لیں گے بھئی اپنی حساب دانک تو دیکھو نا اتنے حساب اس میں آ بھی سکتے ہیں نہیں وہ خاصی وسیع ہے اس کو سمو نہیں سکتے ہیں آپ دیکھیں خدا خوفی کریں آگے چلیں اور وہ کہیں آسم منیر صاحب بھائی میں تو وہ حساب لوں گا بھٹو صاحب کا حساب لوں گا دیکھئے آپ نے اسیم علی نے کہا نا کہ بھئی دو حصوں میں ملک تقسیم ہو گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا مارش اللہ کی توسیق کی تو پھر باقی دارے بھی حساب مانگیں گے پھر سپریم کورٹ بھی حساب مانگیں گی چلیے میں در آگے چلتا ہوں یہ حساب جو ہے ہمارے ملتانی شاہد ہے نا رند بخشے گئے قیامت میں شیخ پکارتا رہا حساب 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 بلکو ٹھیک اچھا جعوید حسین صاحب مذاکراتی ادوار گروں نے کور کچھ چیز چھوڑو جو پی ٹی نے درخواست جمع کرائی وہ بھی ان تک ہے حساب لے رہے اختیارات کا مدانہ کر رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہو گیا کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے جب اس پر اتفاق ہو گیا تو چودہ مئی کہاں گی ختم ہوئی اب آپ دیکھیں یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں بھائی اختلاف کیا ہے چار ہفتے کا ہے چھے ہفتے کا ہے آٹھ ہفتے کا ہے مسئلہ صرف مدت کے نا جب دی مدت کے لیے آپ پوری قوم کو سولی پہ چڑھائیں گے نگران حکومت آئی ایم ایف کو یا بجٹ کے معاملات کو اس کی حوالے نہیں کرنا چاہیے بجٹ پیش کرنے دینا جائے پھر ہم نگران آج 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 جمان خان تاکبہ بارے میں کیا خبر آئی ہے انہیں شوکت خانہ مسپطال کے ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیئے ان کی ٹانگ پہ سوجن ہو گئی ہے جہاں چوٹ لگی تھی انفیکشن ہو سکتی ہے انہیں کہا آپ گھر میں بیٹھیں آرام کریں آپ اس طرح چلنے پھرنے کی کوشش نہ کریں اب اس کا بھی ہماری مریم بی بی نے اور انہیں سناؤلہ نے اس پر بھی فکر ہے کسے بھائی ہے انسان جو ہے ہے کیا اور دوسرا آپ گھوٹ رہے میں حیرت میں مرتبع ہوتا ہوں اوہ بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے وہ جو سلاہ الدین نے یوبی کی اور رچرد شیردل کی کہانی سنتے تھے نا کہ وہ بیمار ہو گیا جنگ کے دوران تو سلاہ الدین نے اپنا طبیب بھیج دیا اس کے پاس یہ ہمارا سلوک تھا اب ایک آدمی بیمار ہے ہمارے ہاں بھی یہ روایت تھی لیکن آپ دیکھیں ماضی قریب میں ہوا کیا بیماریوں پر جملے کسے گئے تانے دیئے گئے اور قدرت خدا کی جیسے کارمہ بھی ہم کہتے ہیں وہ اب واپس آ رہی ہیں چاہے وہ نوازشی صاحب کی بیماری کا معاملہ محترمہ مریم کا ہو یہ سارا کچھ ہوا تب پی ٹی اے یہ جملے کسی تھی اب یہ لوگ یہ جملے تسلیل نہیں مگر ان کو کوئی سیکھانے اس کو ضروری ہے کہ وہ اس نے گاندھی ڈالنا ہے وہ بھائی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے آپ اس پہ فکرے چست کر رہے ہیں آپ اس کا مو چڑا رہے ہیں آپ تو اپنی قدروں کے مطابق ایکٹ کریں یا ریاکٹ کریں آپ دیکھا مجھے بتائیں کہ خان صاحب تو آرام پہ چلے گئے ڈاپٹروں نے منہ کر دیا اب چودہ تاریخ کو کمپین کونٹر آئے گا الیکشن کیسے ہوں گے